السلام علیکم ویورز مصطفیٰ دوم جنہیں مصطفیٰ ثانی بھی کہا جاتا ہے آپ 6 جنری 1664 کو ایدرنے محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان محمد جہارم تھا اور آپ کی والدہ گلنو سلطان تھی احمد دوم کی افاد کے بعد 1695 میں آپ کو عثمانی تک پر بٹھایا گیا اور اس طرح آپ سلطنت عثمانیہ کے 22 سلطان بنیں مصطفیٰ دوم کے اگر خاندن کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں سات شہدیاں کی اور ان کے آٹھ بیٹے اور دس بیٹیاں تھی احمد دوم کے دور حکومت میں ترکی کی عظیم جنگ جو 1683 میں شروع ہوئی تھی ابھی تک جاری تھی سلطان مصطفیٰ دوم ہنگری کے کھوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لئے پور اجم تھے اور اس لئے اس نے ذاتی طور پر اپنی فوج کی کمانڈ خود کی سب سے پہلے عثمانی بحری فوئی نے وینس کے بحری بیڑے کو دوبارہ شکست دینے کے بعد جزیرہ چیوز پر قبضہ کر لیا مہم کے لئے ایدنڈ نے کو چھوڑ دیا اگر 1696 میں عثمانی فوجوں نے علاش کی جنگ اور شینی کی جنگ میں حفظ پر کی فوج کو شکست دی اور ٹیمی سوارہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد مصطفیٰ دوم نے جعفر پادشاہ کو بلگرات کا محافظ بنا دیا اور فوج عثمانی دارالحکومت واپس آ گئی جون 1697 میں زنٹا کی جنگ میں عثمانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گرینڈ وزیر علماس محمد پاشاہ اس جنگ میں مارا گیا اس کے بعد عثمانیوں نے ہولی لیگ کے ساتھ معاہدہ کیا اپنی دور حکومت کے اقتطام پر مصطفیٰ دوم نے سلطنت کا اقتدار بھال کرنے کی کوشش کی لیکن جنگ جیورجین میں فوجیوں نے دارالحکومت میں بغاوت کر دی اور مصطفیٰ کو بائی سگر 1703 کو عثمانی تک سے ہٹا کر قید کر دیا گیا مصطفیٰ دوم دورانے قید 29 دسمبر 1703 کو انتقال کر گئے آپ کو مسجد ایمی نونو ترکی میں دفن کیا گیا اس کے بعد اس کا بائی احمد سوم تک نشین ہوا ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں